اوران و سنت میں اصول بتائے جاتے ہیں پھر جب کوئی ایسی چیزیں جو ان اٹینڈڈ چھوڑی جاتی ہیں ان کو اہل علم جو ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ کے امت تک صحیح بات پہنچا دیتے ہیں تو اصول تو اپنی اگاتے ہیں اس کو آپ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اس وقت تمام مقادب فکر کے تمام جید علماء ایون ان کی پبلک بھی اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ سگرٹ اگرچہ نشہ نہیں ہے کیونکہ اس سے ہوش تو نہیں جاتی لیکن یہ گناہ اور حرام ہے یا کوئی احتیاط میں بولے گا تو مکروع تحریمی کہہ دے گا ہے وہ کہتے ہیں نہیں حرام کے لیے نصر قطی کتاب و سنت کی چاہیے ہوتی ہے چونکہ ہم نے یہ ڈیڈکٹ کیا ہے لہذا ہم اسے مکروع تحریمی اور دوسرے محنوں میں وہ فکر کی طرح میں حرام ہی ہوتا ہے مکروع تحریمی اتنی کراہت والی چیز جس کی آل موسٹ حرمت ہے تو ظنی الدلالہ تو ہے یہ قطی الدلالہ نہیں بھی تو یہ سگرٹ کے اوپر سب نے جو گناہ کا فتوہ لگایا ہے حرام کا فتوہ لگایا ہے تو وہ کس آیت کے تحت لگایا ہے وہ سورة البقرہ کی آیت ہے آیت نمبر ہے ون نائنٹی فائیو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقَهُ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اگرچہ یہ آیت کا کونٹیکس جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت کے لئے سٹور کر لو لیکن اس آیت کو خودکشی کے کونٹیکسٹ میں بھی یوز کیا جاتا ہے کہ خودکشی حرام ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے احادیث تو بخاری مسلم میں بہت ہیں لیکن قرآن میں اگر کہا جائے خودکشی کہاں پہ حرام ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں حالانکہ قرآن کا کونٹیکس تو یہ نہیں کہہ رہا ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے چلیں خودکشی کے لئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ احادیث الگ سے موجود ہیں لیکن سگرٹ کے لئے تو احادیث بھی نہیں ہے اگر آپ نشہ والی احادیث لگائیں گے تو نشہ تو وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہوش گما دے تو وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی خودکشی کرنے کی طرف ہی لے جانے والی چیز ہے سینٹیفکلی یہ چیز پروف ہے کہ سگرٹ کے ذریعے پھیپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور انسان وقت سے پہلے ایکسپائر ہو جاتا ہے اب اس پہ کوئی بیوکوفوں والی بات کرے کہ جی وہ ہمارے محلے میں ایک بابا جی اس کی عمر تو اسی سال ہوگی وہ ابھی تک سگرٹ پیتا ہے تو وہ ایک ایکسپشن کیس ہوتا ہے ایکسپشنل کیس ہوتا ہے اس طریقے سے نہیں انیلیسز کیا جاتا انیلیسز یہ کیا جاتا ہے کہ سو بندے لیے جائیں جو سگرٹ پی رہے ہوں اپنی ینگ ایٹس ہے اور سو وہ لیے جائیں جو نہ پی رہے ہوں اب دیکھیں کہ کون اسی تک پہنچتا ہے تو پتہ چلے گا وہ ایک ہی بابا اسی تک پہنچا ہے اس کے ساتھ کے سارے ساڑ سے پہلے ہی ایکسپائر ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے چند ایک چیزوں کو مثالوں کو اٹھا کے آپ نے یہ نہیں سگرٹ کے فضائل نہیں سنانے ہوتے ہیں تو سگرٹ کی حرمت یا اس کو مکروع تحریمی ہم نے نہ قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ نہیں کیا بلکہ ہم نے اس آیت کے تحت کیا ہے جو سورہ البکرہ کی آیت نمبر ون نائٹی فائیو ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُكَ اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے حلاکت میں مت ڈالو آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ علماء نے خامخواہ اس آیت سے کیوں لیا ایسے تو صحابہ بھی اسی طرح لیتے تھے اس کی میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ ایک عورت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لانت کرتے ہیں جو عورتیں دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں اور گندواتی ہیں جو ٹیٹو بنوانا اور چیرے کے بال نوچتی ہیں جس کی آج کل ایک مارڈن فارم یہ پلکنگ ہے تو ان تینوں عمال کرنے والی عورتوں پر آپ لانت کرتے ہیں تو ابن مسعود نے فرمایا ہاں میں کیوں نہ لانت کروں ایسی عورتوں کے اوپر جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت کی ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اپنی کتاب میں قرآن کے اندر لانت کی ہوئی ہے تو میں ایسی عورتوں پر کیوں نہ لانت کروں تو وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ جس میں اللہ تعالی نے ٹیٹو بنوانے کو یا دانتوں میں گیب بنوانے کو یا چہرے کے بال اکھاڑنے کو حرام کہا ہو اچھا وہ چہرے کے بال عورت اکھاڑ سکتی ہے اس پہ اجماع ہے جو موچیں یا داڑی نکلیں کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے مرد کو اللہ نے دی ہے عورت کو نہیں دی یہ ان بالوں کی ہے کہ جو بال اللہ نے دی ہے میں عورت کو اور وہ جان بوجھ کے اکھاڑ دیتی ہے تو جناب وہ ایک صحابیہ ہی ایسی بات کر سکتی تھی یا کوئی تابی عورت ہوگی وہ آج کل کی عورت تو اتنے وسوق سے نہیں کہہ سکتی کہ میں نے قرآن پڑا ہوا ہے یہاں پہ تو ہمارے بڑے بڑے علماء قرآن کو حدیث کہہ کے حدیث کو قرآن کہہ کے بیان کر دیتے ہیں تو ابن مسود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی سورة الحشر کی آیت نمبر سیون جو رسول اللہ تمہیں دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو اور جس سے منع فرما جائیں اس سے رک جاؤں تو رسول اللہ ہی نے لانت کی ہے ان کے اوپر تو قرآن کے اندر جب یہ آیا ہے کہ رسول اللہ کوئی چیز دیں تو یہ رسول اللہ نے میں بات دی ہے میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی عورتوں کے بارے میں لانت کے الفاظ سنے تھے اچھا آپ قرآن کھول کے سورة الحشر کی آیت نمبر سیون پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ آیت مالِ غنیمت کے بارے میں کہ جو مالِ غنیمت میں سے حصہ رسول اللہ تمہیں دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو اور جو کسی کو نہ دینا وہ بھرا نہ مانا کرے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ نے اتباہ اختیار کرنی ہے اس کا دور دور کوئی لینا دینا نہیں تھا پلکنگ کرنے کے ساتھ یا دانتوں میں گیپ بنوانے کے ساتھ یا ٹیٹو بنوانے کے ساتھ لیکن ابن مسعود نے اس آیت کو جنرلائز کر دیا کہ یہ جنرل ہے آیت قرآن میں سپیسیفک تھی اب اس عورت نے کہا کہ میں نے تو سنیا آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہے تو ابن مسعود نے کوئی برا نہیں مانا انہوں نے کہا اندر جاؤ میرے گھار میں دیکھ لو میری بیوی یہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے تو وہ عورت اندر گئی تو واپسی پہ شرمندہ ہو کے باہر نکلی انہوں نے کہا آپ کی بیوی تو یہ نہیں کرتی یعنی صحابہ کے زمانے میں بھی صحابہ کی بیویوں کے بارے میں وہ غریب باتیں مشہور ہو جاتی تھی یعنی پرپو گھنڈا کتنی بری چیز ہیں تو ابن مسعود نے پھر ایک جملہ بولا انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی یہ کرتی ہوتی تو وہ پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی کہ جو اللہ کے نبی کی نافرمان ہو وہ ایسی عورت میرے ساتھ ہو سکتی ہے جس نے پوری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام تو اس آیت سے ہی بتا چلا کہ صحابہ اکرام علیہ بن دوان آیات کو جنرلائز بھی کر لیا کرتے تھے اسی کے تحت ہم نے سگرٹ کو اس کیٹیگری میں فال کیا ہے جو سورہ البکرہ کی آیت نمبر ون نائنٹی فائیو ہے وَلَا تُلْقُو بِأَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقَ یہ میں نے آپ کو بنیاد اس لیے بنائی تاکہ آپ کو آگے پتا چلے کہ ہمارے آئمہ اکرام نے اگر قرآن کی کسی آیت سے مسٹربیشن کو حرام قرار دیا ہے تو وہ بالکل صحابہ کے طریقے کے اوپر ہے یہ کوئی انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں انمنٹ نہیں کی ہیں دین کے اندر داخل نہیں کی ہیں